ہی دوستو میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں راہستان سٹوڈینٹ کے بارے میں ان سبھی کے لئے اچھی خبر ہے سب سے پہلے آپ کو rajugmedia.org میں جانا ہوگا جو راہستان کی اوفیسل ویب سائیڈ ہے اس پر ایک نوڈیفیشن آیا ہے جیپور نیشنل یونیورسٹری کے بارے میں تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیٹیل دیا گیا ہے کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا جیپور نیشنل یونیورسٹری کے ریگارڈنگ تو یہ جو ہے اس کا فانل ریزلٹ ہے اس میں ایسا آرڈر دیا گیا تھا کہ 150 سٹ جو ہے اس میں پرمیشن نہیں دیا جائے گا جیپور نیشنل یونیورسٹری کے لئے پہلے جو ایم سی آئی کا انسٹرکشن تھا تب اس میں پرمیشن نہیں دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے جیپور نیشنل یونیورسٹری کو پرمیشن دیا گیا ہے 150 سیٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے راہستان کے سیٹ کے لیے تو یہاں پر کیا لکھا ہے The state government has taken the decision to allow the Japanese National University Institute for Medical Science and Research Center to participate in the counselling which is under process for admission of student against 150 seats یعنی 150 سیٹ کا permission مل گیا ہے intern page of MBPS course for the academic year 2018 subject to the direction of honorable supreme court مطلب supreme court نے انہیں permission دے دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو راونٹو کے لیے 150 سیٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ یہ جو medical college ہے اسے permission مل گیا ہے تو یعنی آپ سبھی کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے آپ سبھی کو یہاں 150 سیٹ ایکسٹرا مل جائے گی تو امید آپ سبھی کو اس college میں admission مل جائے گا جو جو اس میں admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں نیچے comment کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ یہ ویڈیو اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ بھی وہ بھی update رہے ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں اور ساتھ ہی notification کیلئے bell like and ڈبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کی notification ملتی رہے دھنیواد